میں نے ایک پینٹ اینڈی صاحب ایفزی صاحب جیلہ فار جیلہ فار جیلہ فار ایپلائیز ایسوسیشن جمہور اتحاد ملاثمین میرا نام مسعود احمد میر ہے اور میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ورکرز یونین جیلہ فار اور یہاں ہم پچھلے لگ بگ دس دنوں سے زیادہ یہاں پروٹسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں خالی ہم نہیں یہاں بیٹھے ہیں ہمارے جمبو کے سمیلر ایمپلائیز وہاں بیٹھے ہیں اور ان کی گوہار بھی لگ بگ روزانہ سوشل میڈیا کے تھرو اور دیفرنٹ پلیٹ فارمز کے تھرو جا رہی ہیں کہ ہماری کوئی رودات سننے ہی رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو اس ارسٹوائل سٹیٹ جو ابھی یوٹی ہے اس کی ایڈمیسٹیشن یا کوئی بھی ہو مہربانی کر کے یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہیں ہم یہاں اس لئے نہیں بیٹھے ہیں کوئی ادھر یا کچھ جنڈہ ہم اٹھائیں گے یا باقی کچھ گورنر صاحب چار منتوں سے ہماری سیلری اور نہیں نکال رہے ہیں ہمارے منیجمنٹ کیا یہی انسانی قدر ہے اس میں کچھ نہیں ہوا یہی کوئی مجھے لگتا ہے کہ یہی کوئی دس یا پندرہ دن ہوئے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں چیپ سیکٹری اشور کیا انہوں نے پرنسپل سیکٹری کو ان کو سنیے اور پرنسپل سیکٹری شیلنڈر جی نے گیا کیا میں اس کا آباری ہوں کہ وہ ہمیں جا ہمیں سنتے ہیں میں نے کہتا کہ وہ ہمیں انہیں فیور کیا میں ان کو سر مہربانی کر کے جو فیصلہ ہمارے لیے لینا ہے وٹیوری 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 اور ہمیں امید ہے اچھا ہی ہوگا but how it is possible employee can afford his daily needs without salary کیسے کر سکتا ہے afford salary چار منتر کی salary